اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سزوکی بولان گرین 2015 کا موڈل ہے ٹوٹل جین ون سو اس کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اور اس کو اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو تو ویڈیو مکمل دیکھنا ہے اس کی میں آپ کو پرائس بھی بتا دوں گا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پر ایک لنک ملے گی اس پر کلک کریں تو اس کا میری ویب سائٹ پر آپ لوگ ایڈ بھی دیکھیں اور اس کے اونر کے ساتھ جو ہے آپ جلدی رابطہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو بھی ہماری ویب سائٹ زوار کارز ڈاٹ کام پر اپنی گاڑی کا ایڈ لگائیں انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھایا جائے گا اگر آپ لوگ ٹریکٹرز کے لورز ہیں تو ہمارے دوسرے چینل زوار ٹریکٹرز اور آپ کو بیک گرونڈ پر نظر آ رہا ہوگا یہ جو شروع میں یہ ہمارے ٹریکٹرز کے شروع میں اور یہ جو بولان یہ بھی در اویلے بالتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ٹریکٹرز چینل زوار ٹریکٹرز کو آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہو سو بینہ ٹائم ویسٹ یہ ہے ہم شروع کرتے ہیں سزوکی بولان دو ہزار پندرہ موڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے سزوکی بولان موڈل دو ہزار پندرہ اور یہ دو ہزار پندرہ میں سی ایم پنجاب میاں شباز شریف نے ایک سکیم دی تھی آئی تینک آپ کو یاد ہوگا سو یہ اس سکیم میں ہے اور اس کی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں کیونکہ یہ پانچ سال کے لیے تھا تو میں اس کی فرنٹ پہ مجود ہوں اس میں آپ کو سرگودہ سٹی کی ریجسٹریشن ملنے والی ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ میں جو ہے ہم اس کا جو پینٹ پڑا ہے یہ جینوان ہے جسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں فرنٹ میں کوئی سکریچز وغیرہ ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں اس کی فرنٹ پہ آگیا ہوں فرنٹ میں جو ہے آپ لوگ اس کی جو نو ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہو جینوان ہے جن کی کنڈیشن جو ہے ہمیں کافی اچھی مل رہی ہے اور فرنٹ میں یہاں پر آپ کو کچھ سکریچ نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر اور یہاں پر باقی جو ہے اس میں آپ کو فرنٹ میں کسی قسم کا کوئی سکریچ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ پورا آپ جو ہے اس کی فرنٹ دیکھ سکتے ہو فرنٹ وینڈ شیلڈ کی میں بات کروں تو فرنٹ کی وینڈ شیلڈ بھی اس کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے فرنٹ وینڈ شیلڈ بھی ٹھیک ہے یہ اس کی آپ لوگیں نے جو ہے دیکھ لی ہوگی اس کی فرنٹ تو آپ ہم جو ہے اس کی لیوٹ سائیڈ میں چلے جاتے ہیں تو لیوٹ سائیڈ سے پوری جو ہے آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہو میں اس کی لیوٹ سائیڈ میں آ گیا ہوں یہ لیوٹ سائیڈ سے پوری آپ لوگ جو ہے اس کی لک دیکھ سکتے ہو لیوٹ سائیڈ میں ہم جو ہے اس کا جو فرنٹ دور ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو فرنٹ دور کے اوپر ہے تو بالکل کچھ معمولی معمولی سے سکریچز ہیں باقی جو ہے اس کی جو فرنٹ دور ہے اس کی اوپر جو کلر پڑا ہے نا یہ اس کا ٹوٹل جینوین ہے تو اسی طرح ہم اس کا بیک سیڈ کا دور دیکھ لیتے ہیں جو اس کا بیک دور ہے یہ بھی اس کا ٹوٹل جنوین ہے سکریچز ہیں ہلکے ہلکے سے زہر ہے پانچ سال یہ جوز ہو چکا ہے لیکن موڈل کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرف اس کا جو کلر وغیرہ پڑا ہے آئی تنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر کی طرف چھات وغیرہ بھی میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں آئی تنگ آپ کو چھات نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں پر کہ ان کے انچہ ہے تو مجھے کیمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا سو اس کی بہرحال جو ہے ٹوٹل جنوین ہے اس کے اوپر ہیں تو بلکل کچھ معمولی معمولی سے سکریچز ہیں ٹھیک ہے تو ٹائرز کی ہم بات کر لیتے ہیں سو ٹائرز جو اس میں ان کی کنڈیشن ففٹی ففٹی ہے بلکل نیو بھی نہیں ہے بلکل آلڈ بھی نہیں ہے بہرحال سردیوں میں چل جائیں گے گرمیوں میں آپ کو نیو دلوانے پڑیں گے یہ جو سکریچز ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ اوپر کی طرف آپ کو سکریچز نظر آ رہے ہوں گے یہ کچھ اس کی باڈی جو اوپر جیسے کہ یہاں پر یہ فینڈر کے بلکل اوپر تو باقی جو ہے اس میں جو کلر پڑا ہے یہ ٹوٹل جنوین ہے جو سکریچز ہیں یہ بھی مینر سے سکریچز ہیں کوئی میجر سکریچ مجھے نظر نہیں آ رہا تو ہم ریئر سائیڈ میں آ جاتے ہیں تو ریئر سائیڈ سے پوری آپ لوگ جو ہے اس کی لکھ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی ریئر سائیڈ ہے ریئر سائیڈ میں جو ہے ہم اس کا جو بیک دور ہے اس کی بات کریں تو یہ اس کا ٹوٹل جنوین پڑا ہے یہاں پر ایک ہلکا سا ڈینٹ ہے اس جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقی جو ہے اس کی ریئر سائیڈ اس کی اوپر کو ہیں تو بلکل معمولی معمولی سے سکریچز ریئر سائیڈ اس کی ٹوٹل جنوین ہے پھر بھی آپ اس کا کلر بغیرہ چیک کر سکتے ہو کسی قسم کا کوئی یہاں سے جو ہے سکریچ نہیں ہے تو اب جو ہے ہم اس کی پوری دیکھ لیتے ہیں اس بولان کی اپنا رائیڈ سائیڈ سو رائیڈ سائیڈ سے پوری آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہو رائیڈ سائیڈ جو ہے اس میں جو ہے ہمیں کافی پیاری لک دینے والا ہے رائیڈ سائیڈ میں ہم اس کا بیک سائیڈ کا فائنڈر دیکھ لیتے ہیں سو بیک سائیڈ کے فائنڈر جو ہے اس کا ٹوٹل جنوین پڑھا ہے اور اس کے اوپر بھی مجھے کوئی میجر سکریچز نظر نہیں آ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے ہم اس کا یہ بیک سائیڈ والا دور رائیڈ سائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا ہمیں کافی گوڈ کنڈیشن میں ملنے والا ہے اسی طرح سے ہم ڈرائیور سائیڈ والے دور دیکھ لیتے ہیں بلکل معمولی معمولی سے کچھ سکریچز ہیں باقی کلر شیننگ ٹھیک ہے کلر اس کا جینوان ہے ڈیش بورڈ جو ہے ہم اس کا دیکھتے ہیں لیکن یہ اوپر سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی اس میں ہمیں کلر بغیرہ ٹھیک ملا سوری آج میرا مائک نہیں ہے آئی تھنگ آپ کو تھوڑی آڈیے کی کوالٹی بیڈ آ رہی ہوگی تو یہ اس کا آپ لوگ جو ہے ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ کی بلڈ کوالٹی تو خیر ہے میں بولان میں اور سزوکی مہران دونوں میں سیم ہی ملتی ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی بارال جو ہے بھائی آپ کے سامنے ہے تو ڈیش بورڈ اس کا ٹھیک ہے ویل سٹیرنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو اس کا ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر جو پلاسٹک میں کلر شیننگ ہے وہ ٹھیک ہے مارڈل کے ساب سے یہ اندر سے آپ لوگ اس کے دور وغیرہ دیکھ سکتے ہو دور کی کوئی سیل وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اس کے بعد جو ہم اس کا روف وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا آپ لوگ روف دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہیں داغ وغیرہ پوشش وغیرہ اس کی جینوان ہے یہ ریئر سیٹ آپ اس کی دیکھ سکتے ہو یہ ریئر سیٹ بیک سیڈ میں انسٹال ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ انسٹال ہے اس کی ٹھیک ہے باقی یہ نیچے سے آپ اس کے فرش وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو تو ٹرانس میشن اس میں ہمیں فور فار ویڈ اینڈ وان ریوارس ملتی ہے اپنا مینول اور اس کے بعد جو اس میں ہمیں اے بیس بریک پاور ونڈو وغیرہ یہ تو ہمیں اس میں نہیں ملتے خیر بلان میں تو اس کی جو ہے اوارال اگر میں گاڑی کی بات کروں خود ایک اپنا اپنینیون دوں تو بھائی موڈل کے حساب سے یہ ہمیں کافی بیسٹ لگا دکھایا ٹوٹل جینوان ہے ہلکے ہلکے سے کہیں پر میں جو آپ کو سکریچز بتا رہا ہوں یہ وہ سکریچز نہیں ہے جو بلکل ایک بڑے بڑے سے سکریچز ہوتے ہیں یہ ایسے سکریچز ہیں جن کے اوپر اگر تھوڑی بہت کلمیں لگ جائیں تو یہ جو ہے نا یہ نظر نہیں ہے اگر نہ بھی لگے تو بلکل فیل یہ نہیں ہوتا یہ سکریچز کیونکہ فائیو ہیئر اولڈ ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اونر وہ کر رہا ہے سات لاکھ پچیس ہزار لیکن یہ جیسٹس کی ڈیمانڈ ہے آپ لوگ وہ ڈیل کر سکتے ہو نیچے ڈسکریپشن میں جا کے ایک لنک پہ کلک کر کے جو ہے اس کے اونر کے ساتھ آپ لوگ ڈریک ڈرابتہ کرو تو کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اب اپنے ہوسٹ زوار اوان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ